نیم بہت ہی لافکاری خاص طور پر ملیریا اور توجہ سمبندی کسی بھی بیماری میں نیم کی چھال کا استعمال کیا جاتا ہے تو چلیے آج ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ صبح خالی پیٹ نیم کے پتوں کا سیبن کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا لاف ہوں گے آپ کے سریر میں کیا کیا پریورتن ہوں گے تو نمسکار میرا نام ہے پروہات کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آرورت انڈیا ڈاٹ کام کی ریپورٹ نیم کے ستارے ہی حصوں کو اوسادی کی طرح اپیوک کیا جاتا ہے نیم کے پیڑ میں چیتر کے مہینے میں نئی پتیاں آتی ہیں آرورت میں کہا گیا ہے کہ چیتر ماہ میں نیم کے پتوں کا سیبن جو کرتے ہیں وہ سیکڑوں بیماریوں سے پورے سال دور رہتے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نیم کے کچھے پتوں کو کھا لیتے ہیں تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نیم کے پتوں کو پانی میں عوال کر نمک کے ساتھ کھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ نیم کے پتوں میں بہت سارے جیوارو روزی رسائن بھی ہوتے ہیں نیم کے پتوں میں چونتیس دیسوں میں بھیجا جاتا ہے بھارت سے ہی نیم کو امریکہ میں چمتکاری پیڑ کے نام سے جانا جاتا ہے ساتھی ساتھی ہم اس کے گڑوں کی بات کریں تو نیم کا جو پہلا گڑ ہے وہ ہے سگر کو دور کرنے میں نیم میں بلٹ سگر کا اس طرح کم کرنے کا گن پایا جاتا ہے سریر میں سگر کی بجا سے آکسی ڈیٹیو تناب ہوتا ہے نیم کپتے دور کرتے ہیں مدمیہ کی بیماری کے لیے نیم بہت گڑکاری ہے لافکاری ہے نیم نجات دلاتا ہے سنکرہ مر سے نیم کے پتوں کو پانی میں عوال لیں پھر اس پانی کو ہر روچ نہانی کے لیے اپیوک کریں ایسا کرنے سے سریر میں ہو رہے فوڑے فنسی اور چھوٹے چھوٹے دانے سب کم ہو جاتے ہیں نیم کا دھوان ملیریا والے مچھروں کو دور بھگاتا ہے اگر آپ کو بخار ہے تو آپ اس سمیں نیم کے پتوں کو اس بیماری کے دوران استعمال کر سکتے ہیں نیم کے پتوں میں گڑنن ہوتا ہے جو ملیریا کے علاج میں بہت لاپکاری ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی سام کو گھر کے باہر اور اندر دونوں جگہ نیم کے پتوں کو جلا کر اس کا دھوان کرنا چاہیے ایسے کرنے سے سارے مچھر مر جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں اور ملیریا سے بچنے میں بہت آسانی ہوتی ہے وہیں گھٹیا کے لیے بھی یہ ایک اچوک دبا ہے گھٹیا کے علاج میں نیم کے فل اور چھالوں کا استعمال کرنا بہت اچھا ہوتا ہے نیم کے فل میں جو تیل نکلتا ہے اسے جوڑوں کے درد پر مالس کرنے سے آرام ملتا ہے پیٹ کے نیچے آسٹیو آرثرائٹس کے درد پر نیم کی پتیوں کا لیپ لگانے سے بہت رہت ملتی ہے محاسو کو بھی دور کرتا ہے نیم اگر آپ کے چہرے پر محاسے ہو رہے ہیں تو اسے کب کرنے کے لیے اپنے چہرے پر نیم کے لیپ کریں نیم کے لیپ کے لیے پہلے آپ نیم کے پتوں کو پانی میں اوال لیں اس کے بعد جب پانی تھنڈا ہو جائے تو اسے چہرے کو تین سے چار بار دھویں اس پر نیم کے پتوں کا پیشٹ بنا لیں اور اسے چہرے پر لگائیں نیم کے اس پیشٹ کو رو جانا اپنے چہرے پر لگانے سے چہرات ترو تاجہ ہوتا ہے وہ محاسو سے چھٹکارہ ملتا ہے تو میرے سے دیگر جنکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آگے ایسے کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت ون دی ماترم